کالا موتیا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو کالا موتیا نام رکھا گیا ہے لیکن آئی میں کوئی کالا موتیا نہیں ہوتا اس وقت جو میں سیدھا دیکھ رہا ہوں اس کو نظر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس وقت جو مجھے سائیڈوں پر نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں فیلڈ آف ویژن تو کالا موتیا جو ہے اس کا اس کو کہتے ہیں سائلنٹ ٹیف آف ویژن یہ ایک ایسا چور ہے ایسا ڈکیت ہے جو کہ آپ کے پاس ہے اور آپ کی نظر چورا رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کیوں کیونکہ پہلے اس میں یہ والی نظر جاتی ہے سائیڈوں والی اس کو ہم اپنی زبان میں فیلڈ آف ویژن یا پریفرل فیلڈ کہتے ہیں تو مریض کو آخر دم تک اس میں پتہ نہیں چلتا ان تک جب تنل ویژن ہو جائے نظر یہ والی آجائے اس کو کہتے ہیں تنل ویژن تو اس وقت بھی مریض کی دور کی نظر ٹھیک رہتی ہے اور یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے یوزولی یہ ہوتا ہے چالیس سال اور اس کے بعد اور یہ فیملی میں رن کرتا ہے تو اگر ایک پیشنٹ کے مطلب پیرنٹس کو کالا موتیا یا اپنی زبان میں ہم اس کو گلاکوما کہتے ہیں اگر وہ ہے تو ان کی پروپر سکریننگ ہونی چاہیے سکریننگ کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف اس کے ٹیسٹ ہیں جس کو ویژول فیلڈ کہتے ہیں پیریمیٹری کہتے ہیں تو وہ آپ کو پروپر ایک بڑی آسپیٹل جا کے یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اچھا ایک دفعہ یہ کانفرم ہو گیا کہ اس پیشنٹ کو کالا موتیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس علاج کے آپشن گیا ہے ہمارے پاس تین آپشن ہیں نمبر ایک آپ میڈیسکل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو جو کہ دوائیوں سے آپ نے پریشر کنٹرول کرنا ہے نمبر ٹو ہمارے پاس لیزر ہے لیزر سے آپ کر سکتے ہو نمبر تری ہمارے پاس آپریشن ہے تو فرسٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میڈیکل ترابی سے میڈیکل ترابی میں یہ ہے کہ پہلے اگر مریض نیولی ڈیاغنوزڈ ہے پہلے سے اس کی ہسٹری نہیں ہے پہلے سے ڈیمیج نہیں ہے تو ہم اس کی ویجول فیلڈ ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر تو اس پہ ڈیمیج یا نقصان زیادہ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک دوائی پہ رکھ لیتے ہیں مہینے بعد اس کو چیک کرتے ہیں اگر پریشر جو آنگ کے اندر پریشر ہوتا ہے وہ اگر نارمل رینج میں ہے جو کہ گیارہ سے انیس تک ہے اگر تو وہ ٹھیک ہے تو ہم ایک مہینے بعد مریض کو پھر دیکھتے ہیں اور اسی طرح اس کو کانٹینیو رکھتے ہیں لیکن اگر مہینے بعد پیشنٹ دوبارہ وزٹ پہ اس کا پریشر زیادہ آتا ہے آنگ کا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریکومنڈیشن کے وضعے اس دوائی کو آپ چھوٹ دیں دوسری گروپ کو آپ سٹارٹ کر دیں جس کو مانو تیراپی کہتا ہے اگر مریض ایک دوائی سے اس کا پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے تو ملٹیپل دوائیاں نہیں دینی چاہیے لیکن مہینے بعد بلانے کے بعد اگر پریشر پھر بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کو دو دوائیوں پہ رکنا ہے جس کو ڈوال تیراپی کہتا ہے اور مہینے بعد پھر بلانا ہے اگر دو پہ بھی اس کا پریشر زیادہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے تین دوائیاں اس کو دینی ہے لیکن اگر دو پہ وہ ٹھیک رہے تو پھر آپ نے دو دوائیوں پہ اس کو رکنا ہے اور تین مہینے بعد بلا کے اس کا ویجوال فیلڈ چیک کرنا ہے اگر تو ویجوال فیلڈ بھی ٹھیک آ رہا ہے اس کے پروگریشن نہیں ہو رہی ڈیمیج ریکارڈ نہیں ہو رہا اور ساتھ میں آپ کا انٹر آکود اور پریشر جو آنک کے اندر پریشر ہے وہ بھی ٹھیک آ رہا ہے تو پھر آپ نے اسی دوائی پہ کانٹینیو کرنا ہے اچھا اگر دو دوائیوں سے بھی پریشر کم نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے ان کو تین دوائیاں دینی ہیں اگر تین دوائیوں کے باوجود بھی پریشر اس کا کم نہیں ہو رہا اور آپ کا جو ویجوال فیلڈ ہے وہ پروگریش کر رہا ہے اس میں ڈیمیج ریکارڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیزر جیسے سلیٹو لیزر ٹربیکلوپلاسٹی آپ کرتے ہو پھر آپ فال آب پہ رکھتے ہو اگر اس پہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے سرجیکل آپشن پہ آپریشن پہ جانا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ٹربیکولیکٹومی کہتے ہیں اچھا گلاکومہ میں جو مین چیز ہے وہ ہے ارلی ڈائگنوزز ارلی ڈائگنوزز اس کی جتنی جلدی اس کی مطلب پہلے سے تشخیص ہوگی اتنی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور اتنی جلدی اس کی پروگریشن سٹاپ ہو جائے گی کیونکہ گلاکومہ جو ہے اس کو انریورسیبل لاس آف ایجن ہے یہ کالا موتی ہے اس میں جو نظر آپ کی چلی گئی اس نے دوبارہ واپس نہیں آنا اچھا سب سے امپورٹنٹ بات اگر کسی کو ویجول فیلڈ میں مسئلہ آ رہا ہے تو پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ ویجول فیلڈ میں نے پہلی بتایا کہ کالا موتی میں پہلے یہ والی نظر جاتی ہے سائیڈ والی پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض دب آتا ہے جب اس کو خود پتہ چل جائے کہ اس کو مسئلہ ہے تو اس وقت بیماری بہت آگے جا چکی ہوتی ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر تو آپ کا خاندانی مطلب فیملی مسئلہ ہے آپ کے پیرنٹس میں بہن بائیوں میں کسی کو کالا موتی ہے تو براہ مہربانی اپنی کسی قریبی اچھے ہسپتال میں جا کے اپنے یہ ٹیسٹ سارے کروائیں جس میں خاص کر ویجول فیلڈ ہے آنکھ کا پریشر چیک کروائیں پروپ پر اچھے افتلمالوجی کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اپنے آنکھوں کا چیک اپ کروائیں اور جو جن میں پھر مسئلہ آ جائے تو پھر وہ بھگ کی سارے انویسٹیکیشن کر گئے اور روٹین فال آپ پہ اپنے آپ کو رکھیں موسیقی موسیقی